مجھے لگا کہ اگر یہ آدمی اس طرح سے کام کر رہا ہے جو بول رہے ہیں اگر اس طرح سے ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ دیش کا بلا ہوگا لیکن جب یہ پردان منتری بنے پردان منتری بننے کے بعد پتا چلا یہ آدمی ہی الگ ہے یہ دوسرا ہی آدمی ہے یعنی جو مجھے بتایا گیا جو دکھایا گیا وہ ایک جھوٹ تھا اور آپ اس میں فس گئے سب لوگ فس گئے دیش فس گیا مجھے ایک بار بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ پردان منتری بننے چاہیے اس لئے دیش نے پردان منتری کر کے چنا تو میں ابھی بول رہا ہوں کہ وہ پردان منتری بن کے نہیں رہنے چاہیے ابھی سنتے ہو میری بات پھر جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ بولتے کہ آپ نے کہا تھا کہ پردان منتری بننے چاہیے تو آپ کو لگتا ہے دیش نے سن لیا ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں بننے چاہیے وہ نہیں بننے چاہیے تو کون بننے چاہیے کوئی بھی بننے ایک سو پچیس کروڑ ایک سو پچیس کروڑ کے آبادی میں آپ کو یہ پرشن پڑھ رہا ہے کہ یہ نہیں تو کون کیونکہ آپ کی ریلیوں کا فائدہ تو کانگریس اور ان سی پی کیوں میرے بھاشن آج پورے دیش میں ہیں ہر جگہ سے مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے بھاشن کے کلپس نکال رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی تو فائدہ ہوگا آپ کانگریس ان سی پی کیا ہوں لے کے بیٹھے ہیں آپ کو لگتا ہے راحل گاندھی اچھے پردھان منتری بن سکتے ہیں کیوں نہیں بن سکتے دیکھئے ایکسپرمنٹی کرنے ہیں ایک ایکسپرمنٹ کیا جو فیل ہو گیا چلو دوسرا کرتے ہیں تو آپ یہ کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ راحل گاندھی کے لیے ووڑ دے ہیں میں نے اس دن گڑیپاڑ بھا کی سوا میں تو یہی تو کہا دیکھئے میری سوچ ہے نا یہ آڑی تیڑی سوچ نہیں ہے ایسی میں سیدھا سوچتا ہوں جو کچھ بات کہیں نہیں میں سیدھی بات کر لیتا ہوں اور اس دن میں نے وہی بات کی کہ اگر راحل گاندھی پردان منتری بنتے ہیں تو بننے دو ایسا تھوڑی دیش چلتا ہے کہ ایک آدمی یہ تو اس وقت بھی چل رہا تھا کہ نیرو کے بعد کون چلی رہا ہے نا دیش اتنے پردان منتری ہوئے نا ان ساری پردان منتری جتنے آئے اس میں ترقی ہوئی نا دیش کی جو کانگریس نے یہ جو آپ کا واتس اپ اور یہ ساری چیزیں ٹویٹر بیٹر یہ ان کی زمانے میں آیا نا کانگریس کی زمانے میں اگر کانگریس والے کام نہیں کرتے تو ندردر موڈی یوز کیا کرتے پھر فیک نیوز کیلئے